اسلام علیکم میں محسین آیاد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آج ہم آئیتے گراؤنڈ میں صبح کی واقعہ آنے کے بعد اور آج تیسرے دن سے دھن پڑ رہی ہے تو دیسے لگتا ہے کہ سردی پھر سے واپس آگئی ہے مگر یہ دھن سموگ ہے پڑا اتنی زیادہ اس میں سردی نہیں ہوتی مگر پھر بھی جب صبح اٹھتے تو جاگٹ پہننے کا ذل کرتا ہے کہ جاگٹ پندر پہن لیں پھر ہی باہر نکلے آج صبح کی ٹائم میں آپ کو جو پرندوں کا شور ہوتا ہے درختوں پر میں آپ کو وہ سناتا ہوں بہت ہی پور سکون ہوتا ہے بہت ہی سکون ملتا اس کو سننے سے میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ جس درخت پرندے زیادہ بیٹھتے ہوں وہاں پہ چلتا ہوں لالیوں کی آواز ہے اور لیکن اندر بیٹھے ہیں اس میں بیٹھیں اسمان اس طرح سے ہے کہ اس پر تھوڑے تھوڑے بادل بھی ہیں اور سورج بھی نکلا ہوئے ہیں جس میں سورج بادلوں میں بھی چھپا ہوئے ہیں اور ہلکل کے بادل بھی ہیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو بارشیں بھی ہونی ہیں اور گرمی بھی آنی جب میں باقی کے لیے آئے تھا تو موشی رو بھی نہیں کہا ، آج آپ موشی رو بھی ناچتہ مرکت بری بھی کچھ جانا ہے اور اب میں ادھر جا رہا ہوں کہ بھوک لگ رہی ہے کای زور سے موشی بھائی کے لیے راتے ہیں اور اس نے کہتا ہے کہ اگر ناچتہ تیار ہے تو پھر کرتے ہیں موشی بھائی گھر میں آگیا ہوں اور وہ ناچتہ لینے گئے ہیں بھی ناچتے میں کیا لاتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے مجھے نہ ہوں ہم ایے بیٹھوڑے ہیں جلدی سے لائیں بھوک لگ رہی ہے ناشتے میں تازے تازے پروٹھے آئے ہیں اور بہت زبادہ ساتھ میں حلیم لائے ہیں اور ابھی چائے بھی آ رہی ہے اور پتہ نہیں کیا آنا یہ مجھے نے بتا ہے چائے تو آنی ہی ہے ناشتہ کرنے سے پہلے میں نے جیکٹ اتار دیا کیونکہ اس میں لگ رہی تھی گرمی کیونکہ کمرے میں آگئے تو پہنے کے کرنا ہے چائے بھی آگئی ہے صبح صبح پراتھے اور چائے زبردست جوڑ ہے ان کا یہ مباشر بھائی کپ ہے اور یہ میرے ہیں جو ان میں سے زیادہ ہوگا میں وہ لوں گا اور حلیم بھی ہے پڑی سات سالہ میں آج مباشر بھائی اور میں آئیتے بیر کھانے کے لئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست بیر لگے ہیں اور یہ بیر چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں بڑے والے بیر ہیں اور ماشاءاللہ سے کس طرح سے پھری کھڑی یہ دیکھیں اور یہ ہم چوری نہیں توڑ رہے زیادہ دے کے توڑ رہے ہیں میں کر دی منتاں تیریاں اوہ سامنے دی سریاں بیریاں اوہ سامنے دی سریاں بیریاں اوہ سامنے دی سریاں اوہ سامنے دی سریاں اوہ سامنے دی سریاں اوہ سامنے دی سریاں تو مبشیر بھائی ہس رہے ہیں کہ کیسا گانا گا رہاں موسین اور گانا ہے اوہ سامنے دی سریاں اوہ سامنے دی سریاں ابو جان سے کہا ہمیں آخری میچ دکھا دیں پھر پتہ نہیں کب قسمت سے ملتان میں میچ ہوگا ابو جان نے کہا چلو چلتے ہیں اور دکھا ہاتا ہوں آپ کو اگر ابو جان نے کہا آخری میچ ہے اگر رش زیادہ ہوا تو میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا وہاں سے واپس لے گیا جاؤں گا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے دن ہمیں یہاں سے تک لے کے جائیں اگر ہم وہاں پہنچے تو اندر بھی چلے جائیں گے جل ہم اب میچ دیکھنے جا رہے ہیں تو ہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے رش زیادہ ہوا تو ابو جان نہیں جانے دیں گے کیونکہ پہلے میں بھی رش زیادہ تھا تو ابو ناراض ہوئے تھے اب جیسے ابو گئیں گے ویسے ہی کریں گے ویلکم ٹو پیسل ایٹ بیسے پیسل کا آٹھا مچ ہے مگر ملتان میں یہ پانچوں کا مچ ہے اللہ حمدللہ سے رش زیادہ نہیں ہوا تھا تو ہم اندر داخل ہوا ہے اور ٹیم بھی پریکٹیس کر رہی ہے کیونکہ میں شروع میں آدھا گھنٹہ باقی ہے تو سارے پلئیر پریکٹیس کر رہے ہیں نیٹ بھی انہوں نے لگایا ہے اور کچھ باولنگ پریکٹیس کر رہے ہیں کچھ بیٹنگ کر رہے ہیں اور سورہ بھی غروب ہونے کو ہے امپائی پیچھ پی آگیا ہے اور ملتان کی ٹیم نے پہلے کھیلنا ہے وہ بیٹنگ پر آ رہی ہے ان کے بیٹسمن بھی آ گئے ہیں گراؤن میں فلڈ ریڈی ہو گئے محمد ریزوان اور محصول آتے ہیں پہلے اور وہی دونوں ہی ہیں چھوٹے قط سے پہچان ہو جاتی ہے محمد ریزوان کی ویسے محمد ریزوان کا قط بہت چھوٹا ہے باہر کے ممالک کے بھی سیاد آتے ہیں محمد ریزوان دیکھنے کے لیے کیونکہ ان کو یہاں سے بہت رسپیکٹ ملتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اب سب کو اپنے لفاظ میں اسلام کر رہی ہیں ویسے ان کے دور میں اسلام تو نہیں ہوتا ہے میسٹ آٹ ہو چکے ٹائم ہی ان کی شروع ہو گئی ہے اور آور بولنگ والا پہلی بول کروانے کے لیے تیار ہے بلاٹ م مہنسے اچھے براہم چکے پوٹ Award چوکا اچھے چوکا 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 چار آور، تین بول ہیں اور بیلی سرنز میں اور آؤٹ ابھی دک کوئی بھی نہیں ہوا آؤٹ کا ڈیسیزن چل رہے ہیں اور شور آ رہا ہے نوٹ آؤٹ کا دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں سات آور ہو گئے ہیں ایک سیٹ رنز ہو گئے ہیں نوٹ آؤٹ امپائر نے اشارہ کر دیا نوٹ آؤٹ کا میرے ہی عٹیاتی میرے ہمارے گئےو میرے ہمارے گئے مابشن بھائی 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 بھائیam مابشن بھائی 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 جو آپ نے پہلے شوق سنے وہ ہے مبشن ریزوان کا ساری مبشن بھائی 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 ممار ریزوان کی سنچری پوری ہوئی ہے تو اس کو یہ نے سجدہ کیا اور اس سی کا ہی جشنں بھائی جا رہا تھا کیونکہ 2020 میں 100 کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے لانسٹ بول ہے اور دیکھتے ہیں کہ لانسٹ بول پر کیا لگتا ہے بیسے بھی 194 سکور ہو گئے ہیں 194 اور لانسٹ بول کے لیے فلیئر ریڈی ہیں فیلڈنگ سیٹ ہو رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لگاتے ہیں بولر نئی سائٹ سے آنا ہے آج بولنگ چور اور شارٹ اوپر چلے گی کیچ مس ہو گیا 1-9-6 1 تارگی ٹیک 97 کا 96 ملتان سلطان نے بنایا ہے اب ہم ایلی ٹیم میں انتظار کریں گے اور اب بگ دویا تھوڑی سا بریک کاؤن کا بھی کراشی کی ٹیم کے پلیئر بھی گراؤنڈ کے اندر آگئے ہیں اور ملتان سلطان کے بھی اب نیکس باری شروع ہو رہی ہے کراچی کینکی تو دیکھتے ہیں کہ لاسٹ کیا ہوتا ہے اور میچ کون جیتا ہے رزوان بھائی بھی پہنچ گیا ہے کیپننگ پہ اور بولنگ بھی پہنچ گیا ہے ملتان میں سلطان پھل ہو گیا تو انہوں نے ایڈ دیا ہے کہ حال فلک تھنک جو ملتان پہنچ گیا ہے دوسرا ہون نے موسیقی 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 منا رہا ہے بھائی کراچی کے عورت بہت پریشان ہو بیٹھے ہیں کیا بنے گا لانس والا بھی باقی ہے اور لانس پانچ ہی چاہیے بس منا رہا ہے مینے 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 بائے بائے پی ایس ایل اور ملتان میں بھی پی ایس ایل کے مائچ ختم ہو چکے ہیں اور ہم بھی گھر کی طرف واپس آرہے ہیں آج رات واپسی پیاتے ہوئے تھوڑی لیٹ ہوئی ہے ہمیں اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی ویلوک کو یہیں پہ کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے آج کا ویلوک پسند آئے ہوگا اگر ویلوک پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ